پنجاب کا نیا وزیراعلا کون ہوگا فیصلہ آج ہو جائے گا چودری پرویز اللہی اور حمزہ شہباز کے درمیان مقابلہ ہوگا ڈیپٹی سپیکر سردار دوست مزاری پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کریں گے تفصیلات کے لیے ریپورٹ دیکھئے پنجاب کے نئے قائد ایوان کا انتخاب پنجاب اسمبلی کے اجلاس آج ڈیپٹی سپیکر سردار دوست مزاری کی زیرے صدارت ہوگا اجلاس میں یک نکاتی اجنڈے کے تحت وزیراعلا کا انتخاب ہوگا حکومتی اتحاد کے وزیراعلا کے لیے امیدوار چودری پرویز اللہی اور متحدہ اوپوزیشن کے امیدوار حمزہ شہباز کے درمیان مقابلہ ہوگا پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کے 183 اور مسلمی کاف کے 10 ارکان ہیں حکومتی اتحاد کو مسلمی قنون کے 5 منحرف ارکان کی حمایت بھی حاصل ہے حکومتی اتحاد کا دعویٰ ہے کہ انہیں 189 ارکان کی حمایت حاصل ہے دوسری جانب تحریک انصاف کے 24 سے زائد ارکان پنجاب اسمبلی منحرف ہو کر اوپوزیشن سے مل چکے ہیں ترین گروپ علیم خان اور اسد خوکر اپنے حامیوں کے ساتھ حمزہ شہباز کی حمایت کر چکے ہیں تحریک انصاف منحرف ارکان کے خلاف پیکر کے پاس ریفرنس جمع کر آ چکی ہے مسلمی قنون کے پنجاب اسمبلی میں 165 ارکان اور پیپرز پارٹی کے ساتھ ارکان ہیں رہے حق پارٹی کا ایک رکن اور چار آزاد ارکان بھی حمزہ شہباز کے حمایتی ہیں مسلمی قنون کا دعویٰ ہے کہ اسے 202 ارکان کی حمایت حاصل ہے کامیاب امیدوار کو کم از کم 186 ووٹ حاصل کرنا ہوگے اگر کوئی امیدوار 186 ووٹ حاصل نہ کر سکا تو سیکنڈ رن ہوگا سیکنڈ رن میں سادہ اکثریت حاصل کرنے والا قائد ایوان ہوگا پنجاب اسمبلی کے ایوان میں اوپن ووٹنگ سے فیصلہ ہوگا محنرف ارکان کے ووٹنگ کے معاملے میں ہنگامہ آرائی کا بھی خدشہ ہے مزیر حالہ پنجاب کا انتخاب ڈپٹی سپیکر ہی کرائیں گے لاہورہائی کوڑنی اجازت دینے کے عدالتی فیصلے کو برقرار رکھا سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف مسلم لقاف کی اپیلے خارج کرتی گئیں دوست محمد مزاری کو ہدایت کی گئی کہ وہ ازادانہ شفاف اور غیر جانب دارانہ انداز میں رائے شماری کرائیں مزید جانی اس ریپورٹ میں ہائی کوٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف مسلم لقاف کی اپیلوں کا معاملہ لاہور ہائی کوٹ کے جسٹیس شدہ تلی خان اور جسٹیس جواد حسن پر مشتمل دو رکنی بینچ نے مختلف اپیلیں نپٹا دیں اپیلوں میں ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری کے اقترات بحال کرنے کے عدالتی فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا دو رکنی بینچ نے اکتیس صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا فیصلے میں قرار دیا گیا کہ دوست مزاری ہی جلاس کی صدارت کریں گے دو رکنی بینچ نے باور کرایا کہ انتخاب کراتے وقت ڈیپٹی سپیکر دوست مزاری اپنے حلف کی پاسداری کریں گے ڈیپٹی سپیکر قوانین کے تحت غیر جاندبا رہ کر اپنے فرائض سر انجام دیں گے اور شفاف انتخابات کروائیں گے لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے ڈیپٹی سپیکر کو ہدایت کی کہ وہ وزیراعہ کے انتخاب کے لیے کوریش کے لیے مقامی اور بین لقوامی میڈیا کے نمائندوں کو سہولت دیں گے عدالت نے عالمی اور مقامی تنظیموں کو بھی اجلاس کی کاروائی دیکھنے کی اجازت دے دی دو رکنی بینچ کے روبرو چیف سیکیٹری پنجاب نے بیان دیا کہ تمام حکومتی ادارے وزیراعہ کے انتخاب کے لیے قانون کی مطابق سہولیات فراہم کریں گے وہ اور آئی جی پنجاب کسی شکایت کی صورت میں فوری کاروائی کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے مسلمی کاف کی اپیلوں کو خارج کر دیا عدالت نے ڈیپٹی سپیکر کے اختیار بحال کرنے سے متعلق سنگل بینچ کے فیصلے کو درست کرا دیا مسلم لکنون پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا وزیراعہ کے امیدوار حمزہ شہباز نے اجلاس کی صدارت کی نمبر گیم کے حوالے سے مشاورت کی گئی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اتحادی بھی شریک ہوئے پنجاب اسمبلی میں انتخاب کی حتمی تیاریوں سے متعلق ارحکین کو اعتماد ملیا گیا پارلیمانی پارٹی اور اتحادیوں کے اجلاس میں متحدہ اپوزیشن نے اپنے نمبر گیمز کے حوالے سے مشاورت کی سباراکین پنجاب اسمبلی کو ہوتیل میں رات قیام کی ہدایت بھی کر دی گئی آج تمام ارکان ایک ساتھ ہوتل سے پنجاب اسمبلی کے لیے روانہ ہوں گے گوونر پنجاب عمر سرفراز جیما کا کہنا تھا کہ وزیراعہ پنجاب کے انتخاب میں چودری پرویز الہی کو مکمل سپورٹ کریں گے تحریک انصاف عمران خان کی قیادت میں ایک بار پھر بھرپور طاقت بن کر ابرے گی گوونر پنجاب عمر سرفراز جیما سے رکنے قومی اسمبلی مونہ سلاحی نے ملاقات کی پنجاب میں وزیراعہ کے انتخاب اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر گوونر پنجاب کا کہنا تھا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اداروں پر حملہ آور ہونے کے تاریخی حقائق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا مونہ سلاحی کا کہنا تھا کہ کالیوان میں اپنی اکثریت ثابت کریں گے وزیراعظم آزاد جمہو کشمیر کے انتخاب پر ہائی کورٹ کے حکم امتنہ کے خلاف درخواست کی آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی آزاد کشمیر اسمبلی کے وزیراعظم کے انتخاب کے لیے تحریک انصاف کے رکنے اسمبلی عبدالماجد خان نے تحریک پیش کی اپوزیشن جماعتوں نے تحریک کو آئندہ کے لیے موخر کرنے پر اصرار کیا سپیکر نے اسمبلی سیکریٹریٹ کو انتخاب کی کاروائی آگے بڑھانے کی رولنگ دی جس پر اسمبلی سیکریٹریٹ نے شیڈول جاری کر دیا ہائی کورٹ نے انتخاب کی کاروائی کو پیر تک موخر کرنے کا حکم دیا ہے پی ٹی آئی نے حکم امتنہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تحریک انصاف کے جانب سے دائر علیف کی درخواست پر آت سماعت ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کے قائدین اور ارکان اسمبلی کے عزاز میں افتار ڈینر خطاب میں کہا پیٹرولی مصنوعات میں اضافے کی سمری مسترد کر دی ہے مسائل کا شکار عوام پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے عوام کی فلاہ کے لیے تمام اقدامات اٹھائیں گے علاقوں کے مسائل حل کریں گے پندر دن بعد جس طرح آپ جانتے ہیں کہ وہ پڑھائی سے ذریعہ ہوتی ہیں تیل کی اکیس روپے اور پچاس روپے وہ یہ بڑھا رہے تھے سمری مسترد کر دی ہے مہنگائی کا ایک پہاڑ اگر عوام پہ گرتا تو تین دن میں لوگ ہمیں بددوائیں دینا شروع ہو جاتا رمضان میں ہر سال آٹا جو ہے ہر دکان میں سو ڈیٹھ سو روپے سستہ ملتا تھا میں نے پتا کر رہا ہے تو اس دفعہ آپ کے جو حلقے کے مسائل ہیں ان کے لیے ایک جامع ایک تنظیم کی ذریعے ان کے مسائل آپ کے حل کرواؤں اس کو ہم مل کر اس کشتی کو ہم پار لگائیں گے تحریک انظاف آج کراچی میں پاور شو دکھائے گی باقے جنہ گراؤن میں جلسے کی اجازت مل گئی انتظامیہ کی جانب سے بیس شرائط آئیت کی گئی ہیں جلسے کے لیے باقے جنہ گراؤن میں تیاریاں جاری ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے رات کو ہی کرسیاں لگا دی گئیں جہاں کارکنان اور سپورٹرز کی بڑی تعداد جمع ہو گئی جلسے سے عمران خان اور دیگر قیادت خطاب کرے گی انتظامیہ کے جانب سے جلسے کے لیے بیس شرائط آئیت کی گئی ہیں اجتماع رات بارہ بجے تک ختم کرنا ہوگا عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کی کامیابی پر پیپلز پارٹی نے جشن نجات بنایا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ نے جلسے سے خطاب میں کہا کہ قوم نے یوٹن لینے والی قیادت کو مسترد کر دیا جمہوری اور آئینی تھپڑوں سے گزشتہ حکومت کو گھر بھیجا گیا عمران خان پھر کراچی جھوٹ بولنے کے لیے آ رہے ہیں کراچی آ رہا ہے ایک جلسہ کرنے میں کراچی کے سب بھائیوں بہنوں سے ایک سوال کروں گا میں چیف منسٹر رہوں اس کے پورے عرصے میں ساڑھے تین سال وہ وزیراعظم رہا ہے اور کراچی میں ساڑھے تین بار آیا ہے اب جب وہ رسوہ ہو کے نکلا ہے تو آپ کی طرف آ رہا ہے اور اس کی پوری سیاست جھوٹ سے شروع ہوئی جھوٹ پر مبنی تھی اور جھوٹ پر ختم ہوئی ہے کچھ اور جھوٹ بولنے ادھر آ رہا ہے لیکن تمہارے جھوٹوں سے لوگوں کے کان پک گئے ہیں وہ تم سے ضرور یہ سوال کریں گے کہ تم نے سارے تین سال میں کراچی کے لیے کیا کیا تیریک انصاف کے رہنما فواہ چودری کا کہنا ہے شہباز شریف نے اپنے مقدمے کی تحقیقات کرنے والے ٹیم کو تبدیل کر دیا ہے ڈاکٹر ازوان کو زبردستی چھوٹی پر بھیج دیا گیا ہے نیپ کا ریکارڈ چوری کرنے کی کوشش کی گئی ایف آئی اے کے ریکارڈ میں ہیر پھیر کی جا رہی ہے انہوں نے پہلے دن چینی دوسرے دن کی مہنگا کر دیا کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے مقدمے کی جو تفتیش کرنے والی ساری ٹیم ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے ڈاکٹر ازوان جو اس ٹیم کے سرورا تھے ان کو زبردستی کی چھوٹی پر بھیج دیا گیا ہے پہلے ہی دن نیپ کا ریکارڈ چوری کرنے کی کوشش کی گئی اور اب ایف آئی اے کے ریکارڈ سے بھی ہیر پھیر ہو رہی ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا نوٹس لے عدالتیں اس لیے بیٹھی ہیں اگر نہیں ہوگا تو ہم بھی اس میں پٹیشن فائل کریں گے پہلے دن آپ نے چینی میں دس روپے اضافہ ہو گیا اس سے اگلے دن گھی کی قیمت میں دس روپے اضافہ ہو گیا بجلی کی قیمت میں چار روپے پینتیس پیسے فیگورٹ اضافہ ہو گیا ہم اس قیمتوں کو فریز کر کے گئے اس کی ہم فنڈنگ ارینج کر کے گئے ہیں آپ اس فنڈنگ کو کیوں تبدیل کر رہے ہیں مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عوامی ریلیف کا کوئی پروگرام ختم نہیں کر رہے صحت کار نواز شریف نے شروع کیا تھا دنگر خانوں کو پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جاری رکھیں گے سب سے بڑی آئین شکنی کی مثال عمران خان نے قائم کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان کے غبارے سے ہوا نکال دی فوات چودری نے ایف آئی افسر کے تبادلے اور ریکارڈ چوری کے حوالے سے جھوٹ پولا اسی قسم کا عوامی ریلیف پروگرام جو عوام کے لیے وہ ہم نہیں ختم کر رہے اور یہ صحت کارڈ انصاف کارڈ نہیں تھا نواز شریف کا صحت کارڈ تھا جو دوہزار چودہ میں شروع ہوا اس میں توسی کریں گے لنگر خانے ہیں جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے ذریعے وہ اسی طرح گورنمنٹ اس کو کنٹینیو کرے گی فوات چودری صاحب جب جھوٹ بولتے ہیں کم از کم یہ دیکھیں کہ جھوٹ بول کیا رہے ہیں ڈاکٹر رزوان جن کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ان کے ہی دور حکومت میں آخری دن چھٹی پہ چلے گئے ریکارڈ ہمارے حق میں ہوگا جس ریکارڈ پہ ہمیں بیلے ملی ہیں وہ ریکارڈ ہم نہ تبدیل کریں گے نہ اس کو چوری کریں گے وہ آپ کے مو پر تماشا اسی طرح رہے گا وہ قرائے کے ترجمان وہ امپورٹڈ وزرا وہ امپورٹڈ مشیر جو آج کا عدالتوں میں درخواست دے رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کی عوام کو لوٹنے کے بعد کہ خدارہ ہمیں واپس جانے دیا جائے سب سے بڑی مثال آئین شکنی کی عمران خان نے کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ آئی تو ان کے غبارے میں سے ہوا نکل گئی نہ ان کو بھاگنے دیں گے اور ایک ایک پائی کا حساب بھی لیں گے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین کی آج لندن سے پاکستان کے لیے واپسی موخیر ڈاکٹرز نے مزید آرام کا مشورہ دی دیا جہانگیر ترین نے سولہ اپرل کو لندن سے وطن واپس لوٹنا تھا ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین کی ایک ہفتے کے لیے وطن واپسی موخیر کر دی گئی ہے ڈاکٹرز نے جہانگیر ترین کو مزید آرام کا مشورہ دیا ہے فیصل حیات جب وانہ کا کہنا ہے جہانگیر ترین کی وطن واپسی کی تاریخ بارے جلد آگا کیا جائے گا فروغ حبیب نے کہا ہے کہ ممنوع فنڈنگ کی روزانہ سمات کا خیر مقتم کرتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ایک پارٹی کو سنگل پوائنٹ کیا جائے نواز لیگ پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کے بھی سمات ایک ساتھ ہونی چاہیے ممنوع فنڈنگ میں سزا پارٹی پر پابندی نہیں صرف فنڈ ضبط ہوتے ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ممنوع فنڈنگ کا کیس الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کا جو ہے وہ سن رہی ہے جب سکروڈنی کمیٹیاں ایک وقت میں بن رہی ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا ایک پارٹی کو پن پوائنٹ کریں سنگل آؤٹ کریں جو تحقیقات میں تعاون بھی کر رہی ہے جو پیش بھی ہو رہی ہے اور آپ کہیں جی کہ اس کا فیصلہ ہم نے جو ہے وہ سنگل آؤٹ کر کے اس کا فیصلہ کرنا ہے لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا فیصلہ جو ہے اس کے ساتھ نہیں ہوگا جب اس کے فیصلے کی آتی باری تو چار چار مہینے سکروڈنی کمیٹی غیر فال رہتی ہے ایک میمبر گر اٹائر ہونے کے اوپر ہمارا مطالبہ بڑا واضح ہے کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کا کیس ساتھ چلایا جائے ان کا فیصلہ بھی جو ہے وہ ایک وقت میں آیا جائے آپ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ کرنا چاہتے ہیں کریں ہم اسے ویلکم کرتے ہیں لیکن وہ ڈے ٹو ڈے ہیرنگ صرف پی ٹی آئی کی نہیں وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بھی ہونی چاہیے جہاں پر چونسٹھ کروڑ اوپے کا حساب نون لیگ کے پاس نہیں ہے پینتیس کروڑ اوپے کا حساب پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا واضح ہے کہ آپ نے تمام جماعتیں جو ہیں ان کی آپ نے ہیرنگ ایک وقت میں کرنی ہے جو پارٹی بین کرنے کے حوالے سے بات ہوتی ہے ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں تھوڑا پڑ بھی لیا کریں اور آپ پولٹیکل پارٹی آرڈر دو ہزار دو کا سیکشن سکس پڑ لیں جس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ممنوع فنڈنگ ہے اس ممنوع فنڈنگ کی جو سزا ہے وہ سزا پارٹی میں بین نہیں ہے وہ فنڈ صرف آپ کے اس حد تک وہ فنڈ ضبط ہوتے ہیں سراج الحق کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ تمام جماعتوں پر نیب میں کیسز ہیں عدالتوں میں انصاف نہ ہونے کے ذمہ دار ماضی کے حکمران ہیں یہ رنگ بدلتے ہیں چہرے بدلتے ہیں لیکن کریکٹر بدلنے کو تیار نہیں سراج الحق لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے نیب میں کس کے خلاف کیسز ہے جماعت اسلامی کے علاوہ ان تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈر اس میں انوال ہے آج اگر آپ کے ملک کے عدالتوں میں آپ کو انصاف نہیں مل رہا ہے آج اگر آپ کے ہسپٹلز میں غریب کو علاج کی سہولت نہیں مل رہی ہے تو اس تباہیو اور بربادی کی ذمہ داری کس پر ہے یہ ان تین بڑے پارٹیوں پر ہے پیپلز پارٹی پی ڈی ام اور پی ٹی آئی جنہوں نے ایک نہیں بار بار حکومتی کی ہے رنگ بدلتے ہیں جنڈے بدلتے ہیں نام بدلتے ہیں نارے بدلتے ہیں لیکن اپنی کرکٹر کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نیپرا کوئل کے دمدستیابی اور فنی خرابی کے باعث بند پاور پلانٹس پر شدید تحفظات کا اظہار پاور پلانٹس کے سربراہوں نے فنڈز کے دمدستیابی پر سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کے خلاف شکایات کے امبار لگا دیئے ملک میں جاری لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے نیپرا میں سماعت ہوئی پاور پلانٹس کے سربراہوں نے کہا کہ ان کے پاس آئل کی خریداری اور پلانٹس کے مرمت کرانے کے پیسے نہیں نیپرا نے سی پی پی اے کو جلد فنڈز فرام کرنے کا لاحی عمل بنانے کی ہدایت کی یہ ان پی سی سی کو ہدایت کی گئی کہ وہ گدو پاور پلانٹ کو فوری طور پر اوپن سائیکل پر چلا کر سسٹم میں دو سو ساٹھ میگا وارٹ شامل کرے رمضان المبارک میں تراوی سے فارغ ہونے کے بعد شہر قائد میں راتیں جگمگانے لگیں کراچی امن ٹیپ وال کرکٹ ٹورنمنٹ کا آغاز جس میں بارہ ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں دیکھئے یہ ریپورٹ کراچی ڈسٹک ایسٹ کے تحت امن ٹیپ وال کرکٹ ٹورنمنٹ کا آغاز ایونڈ کا افتتاح سبائی وزیر بلدیاد ناظر حسین شاہ نے کیا پاکستان رینجر سین پولیس اور ڈی ایم سی ایسٹ کے اشتراک سے منقضہ ایونڈ میں بارہ ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں ٹورنمنٹ کی افتتاحی تقریب میں سابق کپتان موین خان اور ایڈمنیسٹریٹر ایسٹ رحمت اللہ شیخ بھی شریک تھے اس موقع پر سبائی وزیر ناظر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کھیلوں کے فروغ کے لیے کوشا ہے پہت زبردرس لائیولی ایونڈ ہے اور اس کو سب لوگ انجوائے کریں گے اور یہ جو ٹورنمنٹ کا افتتاح ہو رہا ہے شروع ہو رہا ہے یہ کچھ دن رہے گا اور اختتامی اس میں انشاءاللہ چیز مسٹر صاحب بھی آئیں گے اور کرکٹ کی جو ٹیمیں ہیں وہ کیسے میدان میں اترتی ہیں اور سپورٹسمن سپرٹ کا مظاہرہ کرتی ہیں کیونکہ سپورٹسمن سپرٹ جو ہے بہت ساری جگہوں پر ختم ہوتی جا رہی ہے ٹورنمنٹ میں تین رینجرز اور تین پولیس کی ٹیمیں ایکشن میں نظر آئیں گی شائقین کی بڑی تعداد بھی موجود تھی